ہم باتیں کریں گے دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو خود سے پوچھیں کہ بھوشے میں آپ کے لیے کیا ہے اخباروں کی سرکھیوں نے آپ کو ڈرہا دیا ہر ایک کی طرح آپ بھی چاہتے ہیں سکھ اور شانتی لیکن کیا یہ چیزیں یہاں پہ ملنے کی سبھاؤنا ہے آپ کیسے بھول سکتے ہیں اس ساری الجھن کے بیچ ایک ہی چیز کا وشواس کیا جا سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اس کی گیرنٹی پہلے سے ہی دی گئی ہے ہمارے رچائیتہ دوارہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے ان سب سے جو وشواس کرتے ہیں آسمان ہی سیما ہے آسمان ہی سیما ہے آستہ آپ کو اتنی دور لے جا سکتی ہے جتنی دور آپ جانا چاہتے ہیں اس میں اپنا من لگا ہو شکتی آپ کے پاس ہے اور یہ سمیہ ہے اسے اظہار کرنے کا آپ نے یہ پہلے سنا ہے لیکن یہ ناممکن لگتا ہے کیونکہ دنیا پوری طرح بگلا چکی لیکن جب مالک گھر میں ہے جب ایشور گھر میں ہے تو آپ اکیلے نہیں چلتے ہیں وہ ہر بری چیز سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں کچھ ایسے شنکالو لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ چھلاوے کا پیچھا کر رہے ہیں چھلاوے کا لیکن آپ سچ جانتے ہیں اور یہ سچ آپ کو آزاد کر دے گا کسی ستارے جتنا چمکدار بنائے گا تاکہ پوری دنیا دیکھ لے آسمان سیما ہے آستھا آپ کو اتنی دور لے جا سکتی ہے جتنی دور آپ جانا چاہتے ہیں اس میں اپنا من لگاؤ شکتی آپ کے پاس ہے اور یہ سمیہ ہے اسے اظہار کرنے کا آسمان سیما ہے آسمان سیما ہے آستھا آپ کو اتنی دور لے جا سکتی ہے جتنی دور آپ جانا چاہتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سچ مچ آسمان ہی سیما ہے اور آپ کی آستھا آپ کو اتنی دور تک لے جا سکتی ہے جتنی دور آپ جانا چاہتے ہیں چنوتیاں پادھائیں اور مشکلیں آئیں گی جو آپ کے سنکلپ کا امتحان لیں گے لیکن اگر آپ میں آستا ہے وشواز بھرا سنکلپ ہے اور اپنے سپنے کا پیچھا کرنے کا ارادہ ہے تو آپ دیکھیں گے یہ بات سچ ہے آسمان سچ مجسیمہ ہے لیکن یہ فیصلہ آپ کو کھرنا ہوگا کیا آپ اونچے اٹھنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو آپ کتنی اونچائی پہ پہنچنا چاہتے ہیں چاہے آپ اسے کسی طرح سے دیکھیں چاہے آپ اسے کسی طرح سے دیکھیں جیون میں ایک بہت مہتوپون بات تیہ ہوتی ہے وہ مہتوپون بات یہ ہے کہ چاہے آپ سفل ہو یا آسفل آخر یہ آپ پہ ندھر کرتا ہے کامیابی اتفاق کا نہیں بلکہ چناو کا معاملہ ہے کسمت اتفاق کا معاملہ نہیں بلکہ چناو کا معاملہ ہے یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کا انتظار کیا جائے بلکہ ایسی چیز ہے جسے حاصل کیا جائے دوستو اس بات پہ گوھر کی یہ ایک ایسی چیز نہیں جس کا انتظار کیا جائے بلکہ ایسی چیز ہے جسے حاصل کیا جائے جب مالک گھر میں ہیں تو آپ اکیلے نہیں چلتے ہیں وہ ہر بری چیز سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو کیا آپ اب بھی اپنی ناو آنے کا انتظار کر رہے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ناو آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ بڑے صبر سے بیٹھے رہتے ہیں اور اوسر کے ان تک پہنچنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں روحن کو میوزک بینڈ میں گانے کے اپنے دن یاد ہیں جب وہ اپنے بڑے اوسر کا ہمیشہ انتظار کیا کرتا تھا اسے اپنے ٹیلنٹ کے پہچانے جانے کا انتظار تھا اس نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتے سنا گاتے رہو پوری محنت سے گاتے رہو اور ایک دن کوئی نہ کوئی تمہیں موقع دے گا اوسر دے گا وہ اپنے اوسر کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ کبھی نہیں آئے پھر اس نے یہ سیکھا کہ سفلتا اتفاق نہیں بلکہ چناؤ ہے اس نے سیکھا کہ اپنے بھوشہ کا وکاس کرنے کا سب سے اچھا طریقہ پہلے خود کا وکاس کرنا ہے اس نے سیلف ڈیویلپمنٹ کا پروگرام شروع کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے اوسروں کا انتظار نہیں کرے گا وہ اپنے اوسر خود بنائے گا اس کے پاس چناؤ کے وکلب تھے آپسنز تھے وہ یا تو اپنی ناؤ کے آنے کا انتظار کر سکتا تھا یا پھر وہ تیر کر اس کے پاس تک جا سکتا ہے اس نے اس کے پاس تیر کر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ خوش ہے کہ اس نے ایسا کیا کیونکہ اس کے کچھ دوست اب بھی کنارے پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سفلتا کا انتظار کرتے رہے لیکن سفلتا نہیں آئی اس لیے وہ اس کے پناہ ہی آگے چلے گئے دوست دوست سفلتا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انتظار کیا جائے یہ تو ایسی چیز ہے جسے حاصل کیا جائے اپنی ناؤ کے آنے کا انتظار نہ کریں کود پڑیں چھلانگ لگائیں اور اس کی طرف تہرنا شروع کر دیں آپ خوش ہوں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیونکہ آپ کو سفلتا ملے گی کیونکہ آپ اسے حاصل کرنے جا رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں کالج میں بول رہا تھا جب میں سٹورنس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو ایک لڑکی بڑے دھیرش کے ساتھ انتظار کرتی رہی پھر اس نے پوچھا آپ کیا کریں گے اگر سفلتا آپ کے پاس تک آنا پسند نہ کرے میں نے جواب دیا تب تو آپ کو اس کے پاس تک جانا ہوگا ایک پل کے لیے تو وہ جھن میں پڑ گئی پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہے اور اس نے کہا آپ کا مطلب ہے مجھے اس کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس پل مجھے یہ احساس ہوا دوستو کہ زیادہ تر لوگوں کو سفلتا کے بارے میں ایک غلط فہمی رہتی ہے انہیں غلط شکشہ دی گئی ہے زیادہ تر لوگوں کو وشواس ہوتا ہے کہ سفلتا ایسی چیز ہے جو اتفاق سے ملتی ہے اور آپ یا تو خوش قسمت ہوتے ہیں یا پھر بد قسمت بہرحال میں یہاں پہ زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سفلتا اتفاق سے نہیں ملتی بلکہ اس لیے ملتی ہے کیونکہ ہم ایک نرنے لیتے ہیں اور اس نرنے پہ کرم کرتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور پھر اسے کر کے دکھانا ہوگا ایک پراجین کا حاوت ہے جیون کے ساتھ یہ بڑی عجیب بات ہے اگر آپ سروس ریشت کے علاوہ کسی انیہ چیز کو سویکار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو اکثر آپ کو وہ سروس ریشت چیز مل ہی جاتی ہے وہ لڑکی اس دن کالیج سے ایک نئی مانسک تعلی کر لوٹی اب وہ سفلتا کا انتظار نہیں کر رہی تھی وہ پانی میں چھلانگ لگا کر سفلتا تک خود پہنچنے والی تھی سفلتا اتفاق نہیں ایک چناو ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سفلتا اتفاق نہیں ایک چناو ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ہونے والی گھٹناوں کو نہیں چن سکتے پھر آپ سفل ہونے کا چناو کیسے کر سکتے ہیں پہلے تو ہم سفلتا کو ڈیفائن کر لیں سفلتا کیا ہے مہتوپون لکش یا آدرش کی کرمشاہ پرابطی یعنی سفلتا کرمشاہ کا عرد ہے آپ اپنے سپنے کی دشاہ میں جو ترقی کر رہے ہیں اسے نہ پا جا سکتے ہیں مہتوپون کا عرد ہے آپ کا سپنا اچھا ہو سکاراتمک ہے اور سماج کے حتم ہے ہٹلر سفل نہیں تھا کیونکہ اس کا سپنا برا اور گھرور تھا وہ سماج کا نرماتہ نہیں وناشک تھا سفلتا کسی مہتوپون لکش یا آدرش کی کرمشاہ پرابطی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دھن کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے کیونکہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ سفلتا دھن سے نہیں نہ پی جاتی ایسے بہت سے سفل ماتا پتا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ایماندار اور مہنتی بنانے کا سپنا دیکھا اور اسے ساکار کیا ہو سکتا ہے سفل ٹیچر امیر نہ ہو لیکن انہوں نے یوان کی زندگی سمار دی سفلتا کس طرح چنا ہو سکتی یہ سچ ہے کہ جیون میں ایسی کئی گھٹنائیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے بہرحال آپ اس طریقے کو تو نیانتر کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ ان پر ری ایکشن دیتے ہیں پرتکریہ کرتے ہیں آپ موسم یا پراکردک آپداؤں کو نیانتر نہیں کر سکتے لیکن آپ ان پر کیسی پرتکریہ کریں گے یہ تو آپ کی نیانتر میں ہے آپ ایکانومی کو نیانتر نہیں کر سکتے لیکن آپ اس پر کیسی پرتکریہ کریں گے یہ آپ کے نیانتر میں ہوتا ہے سفلتا اتفاق نہیں ایک چنا ہے ایک چنا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یہ سچ ہے کہ ہم یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے سمسیائیں اور پرستیتیاں لگاتار ہمیں چیلنج کرتی ہیں لیکن ہم یہ ضرور تیہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان پہ کیسی پرتکریا کریں گے ہمیں جو پرنام ملتے ہیں وہ ہمارے ہی چناوں کی وجہ سے ملتے ہیں اور جو چناو ہم کرتے ہیں وہ ہم پہ depend کرتے ہیں اور ہمیں آخر ان کی ذمہ داری لینا چاہیے ہم جو ہیں اور جہاں ہیں اپنے چنے گئے وکلپوں کی وجہ سے ہی ہیں پریا بروٹس دوست ہمارے ستاروں میں نہیں بلکہ ہم میں ہے کہ ہم چھوٹے ہیں یہ شیکسپیر کا کتھن ہے اس میں ایک شاشوت سچائی بتائی گئی ہے ہمارے پاس اپنی قسمت کی چابی ہے انتم وشلیشن میں ستارے یا کنڈلی جیون میں آپ کی انچائی دائے نہیں کرتے ہیں آپ اور جیون کی پرتی آپ کا نظریہ ہی آخر جیون میں آپ کی انچائی نردھارک کرتے ہیں میرے ٹیبل پہ ایک تختی رکھی ہے جسے میں روزانہ پڑھتا ہوں ایک لیول تک ہر ایک کا جیون واتاورن ہیریڈٹی آس پاس کی دنیا میں ہو رہے پریورتنوں یا گتی ویدھیوں سے آکار لیتا ہے لیکن پھر ایک سمیہ ایسا آتا ہے جب یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون کی مٹھی کو آکار دیں اور اپنی منچاہی چیز بنا لیں صرف کمزور لوگ اپنے ماتا پتا اپنی جاتی اپنے سمیہ بدقسمتی یا قسمت کے کھیل کو دوش دیتے ہیں ہر ایک کے بھیتر ایسی شکتی ہے جو کہہ سکے آج میں یہ ہوں اور کل میں یہ بنوں گا بہرحال سپنے کو کرم دوارہ ساکار کرنا ہوگا اگر یہ ہونا ہے تو یہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے کہ ہم اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدل دیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل رمباتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی کہرائیوں سے دوستو اگر آپ کو راستہ نہ ملے تو آپ راستہ بنا لیں زندگی آسان نہیں ہے اور آپ کی راہ میں مشکلیں ضرور آئیں گے ہمیشہ آئیں گے ہم چاہے جو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں بادھائیں ہمیشہ رہیں گے بڑے پرسکاروں کی راہ میں ہمیشہ بڑی بادھائیں ہوتی ہیں ہمارے من میں اسے کر دکھانے کا نرانتر سنکلپ ہونا چاہیے ہمیں اپنے جیون کا پروڈیوسر ڈیریکٹر ڈیرائٹر اور ہیرو بننے کا نرنے لینا ہوگا ہمیں یہ نرنے لینا ہوگا کہ ہم سب سے ہٹ کر بننا چاہتے ہیں یا مین سٹری میں خود کو ویلین کر دینا چاہتے ہیں جارج بنارڈ شاہ نے کہا تھا لوگ اپنی ورطمان دشاہ کے لیے ہمیشہ اپنی پرستیوں کو دوش دیتے ہیں میں پرستیوں میں وشواس نہیں کرتا جو لوگ اس دنیا میں آگے نکلتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی من چاہی پرستیوں کی تلاش کرتے ہیں اور اگر انہیں ویسی پرستیاں نہیں ملتی تو وہ انہیں بنا دیتے ہیں ہمیں اپنی سفلتاؤں یا اسفلتاؤں کی ذمہ داری لینی ہوگی دوستو ہمیں اس بات کی ذمہ داری لینا ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کا کیا کرتے ہیں جیسا ویلیم ارنسٹ ہنلی نے اپنی قویتہ ان وکٹس میں کہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دوار کتنا سنکرا ہے یا نامہ ولی میں کتنی ساری سزائیں ہیں میں اپنے بھاگیا کا مالک ہوں میں اپنی آتما کا کپتان ہوں میں اپنے بھاگیا کا مالک ہوں میں اپنی آتما کا کپتان ہوں دوستو آخر یہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنے سپنوں کو ساکار کریں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ام باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو بہانے 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 ایکسکیوز اس ایکسکیوز اس آل او وی دوستو میں نے پایا ہے کہ ایسے لوگ کسی کام کی نہیں ہوتے جو بہانے بنانا پسند کرتے ہیں بہانے ایوگ یہ وقتیوں کی ہتھیار ہیں جو بہانے بنانے میں ماہر ہوتے ہیں وہ شاہد ہی کسی دوسری چیز میں ماہر ہوتے ہیں جب کوئی چیز گربڑ ہو جاتی ہے تو لوگ اکثر بہانے بناتے ہیں اور ہر ایک کو دوست دیتے ہیں وہ دوست دینے کا کھیل کھیلنے میں الچے رہتے ہیں دوست دینے کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس میں کوئی نہیں چیتا سب ہی ہارتے ہیں سمادھان پہ کیندرت ہونے کی وجہ یہ ہمیشہ سمسیا پہ کیندرت ہوتے ہیں ہارنے والے دوست دینے کا کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں عام طور پہ وہ یہ کھیل ہر روز کھیلتے ہیں وہ بہانے بنانے کے نئے طریقوں کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ دوست دکھانے والے انگلی دکھا سکیں جس کی ایک انگلی دوسروں کی طرف رہتی ہے باقی تین خود کی طرف وہ عام طور پہ لگ بھگ اسی ستھان پہ یاترہ سماپ کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ شروع کی تھی دوسری اور وجیتہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوتی وہ دوش دینے کا کھیل کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوش کا سمبند عتیت سے ہے جبکہ ذمہ داری کا سمبند بھوش سے ہے اگر آپ آگے بڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو ذمہ داری لینائی ہوگی You must accept responsibility وستویں نہیں بدلتی وستویں نہیں بدلتی ہم بدلتے ہیں وستویں نہیں بدلتی انسان بدلتے ہیں دوش دینے کا کھیل کھیلنے میں ہرگز نہ اُلچیں ذمہ داری لیں اور آگے بڑھیں اور اس میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو نیترطو کا پت سے کوئی سمبند نہیں ہے لیڈرشپ کا ڈیزگنیشن سے کوئی کوئی سمبند نہیں ہے کسی پوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نیترطو ایک کار ہے لیڈرشپ ایک کام ہے ایفیکٹیو ٹیم تیار کرنے کے لیے بہت سے خدم ضروری ہیں پہلے تو آپ کے پاس سپنا یعنی ویجن یعنی بھوشش درشتی ہونا چاہیے پھر آپ کو اس سپنے کو اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو بیچنا ہوگا آپ کو یہ دیکھنے میں اپنی ٹیم کی مدد کرنا ہوگی کہ جو ٹیم ایک ساتھ کام کرتی ہے وہ ایک ساتھ جیت سکتی ہے ٹیم کے طرح سوچنے میں ٹیم کی طرح کام کرنے میں اور ٹیم کی طرح جیتنے میں آپ کو ان کی مدد کرنی ہوگی ایفیکٹیو لیڈر بننے کے لیے آپ کو ایسے کام کرنے ہوگے جن سے لوگ آپ کے پیچھے آنا چاہیں اور کوئی ایسے آدمی کے پیچھے نہیں جانا چاہتا جو یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے دوسری بات آپ کو اپنے سپنے پر کام کرنا ہوگا آخر میں آپ کو پوری ذمہ داری لینا ہوگی اگر چیزیں گڑھ بڑھ ہو رہی ہیں تو لیڈر کو ذمہ داری لینی ہوگی اسے وہ ایکسپ کرنا ہوگا بہرحال جب چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں تو لیڈر کو اس کا کریڈٹ بھی بانٹنا چاہیے لیڈرز سنگھٹن کے ہر لیول پہ پائے جا سکتے ہیں اور پائے جاتے ہیں سب سے اونچے اور سب سے نیچے کے لیول پرباوی لیڈرز اور انہ لیڈرز کے وکاس میں بھی سہو کرتے ہیں جو خود اچھے لیڈرز ہیں وہ دوسروں کو بھی لیڈرز شپ کے لیول پہ تیار کرتے ہیں دوسروں میں بھی لیڈرز شپ کی کالٹیز کو نرچر کرتے ہیں انہیں انکریج کرتے ہیں کنجی یہ یاد رکھنا ہے کہ نیتھرتو ایک کار ہے لیڈرز شپ ایک کام ہے پرد نہیں دوستو لیڈرز شپ اپنے آپ میں ایک بہر بڑی چیز ہے اس میں آپ انیشی ریب لیتے ہیں آپ کے پاس ایک ویجن ہوتا ہے آپ کے پاس ایک بھوش درشتی ہوتی ہے اور آپ اچھی اور بری دونوں چیزیں ایک سپ کا نکلی تیار ہوتے ہیں آپ میں بہت بڑی مانزک شکتی ہوتی ہے ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو چنتہ بیماریوں کی سب سے پرمکشڑ ہے چنتہ نہ صرف آپ کے جیون کو کم کرتی ہے بلکہ یہ ایکسلنس کی خوج میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کرتی آپ چنتہ کر کے کچھ خاص حاصل نہیں کر پاتے سوائے بیماری درد اور سیلف ڈاؤٹ کے چنتہ نہ کریں خوش رہیں کیونکہ چناف آپ کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ خوش رہیں اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چنتہ اور شنکہ کو دور ہٹا کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے ہر دن اتساس جیئے اور اپنی اکشمتہ کے حساب سے ایکسلنس پردشن کرنے کی کوشش کریں یعنی سب سے بہترین کام کرنے کی کوشش کریں خوش رہنے کا چناو کریں اور اپنے ہر کام میں ہمیشہ ایکسلنس لانے کا پرحاز کریں کوشش کریں پونتہ نہیں پرفیکشن نہیں بلکہ ایکسلنس یعنی اترشتہ کیوں کیونکہ پرفیکشن آپ کو کنٹھت کر دے گی اور کمزور بنا دے گی جبکہ ایکسلنس اس بات پر لگاتار زور دے گی کہ آپ اپنا سروس ریشت پردشن کریں پرفیکشن کا پیچھا نہ کرتے ہوئے اور ایکسلنس کا پیچھا کرتے سمیں آپ لگاتار اپنے سروس ریشت کو بہتر بنانا جاری رکھتے ہیں اور اپنے ویکتگر ریکارڈ توڑتے ہیں اور آپ پونتہ کی کنٹھا کو جھیلے بنا یعنی پرفیکشن کی کنٹھا کو جھیلے بنا یہ کرتے ہیں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے کل جو کیا تھا آج اس سے بہتر کریں عطیت میں جو حاصل کیا تھا اسے صدھاریں اسے امپرو کریں اور اپلپدھی کے ہر لیول کو زیادہ مضبوط بنائیں سو ہمیشہ ایکسلنس کی تلاش میں رہیں پرفیکشن کی نہیں بی ان دی پرسیوٹ آف ایکسلنس نوٹ پرفیکشن میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو ایکسلنس ہیز اپرائز اتکرشتہ کی خیمت ہوتی ہے آپ کو پوری قیمت چکانا ہوگی حالانکہ آپ کو اپنے نویش پہ اپنے انویسمنٹ پہ عوش وسنیہ روپ سے زبردست بیاج ملے گا اتکرشتہ کی خیمت ہوتی ہے یہ سستی نہیں ہے لیکن بیاج زبردست ہے کیونکہ اس سے آپ کو لگاتار لاب ہوگا لاب ملتا رہے گا اتکرشتہ سچائی کی طرح ہے ایکسلنس is like truth چاہے آپ اسے کتنا ہی نیچے دھکائیں اور چھپانے کی کوشش کریں لیکن یہ ہمیشہ ستہ تک اٹھ کر آ جائے گی اسے نکارہ نہیں جا سکتا یہ فینکس کی طرح ہے جو اپنی راکھ میں سے پھر سے اٹھے گا آپ چاہے اسے نشٹ کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں اتکرشتہ ایکسلنس ہمیشہ راکھ میں سے اوپر اٹھے گی جیون ہر ایک کے لیے کچھن ہے بارش اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے ویقتیوں پہ گرتی ہے لیکن جو ایکسلنس میں وشواز کرتے ہیں اور اتصاح سے اس کا پرہاس کرتے ہیں وہ جیون کے اتار چڑھاؤں سے پراست نہیں ہوتے نہیں ہارتے صرف سمسیاؤں اور چنوٹیوں سے گزرنے کے بجائے ان کے مادھیم سے اپنا وکاس کرتے ہیں اتکرشتہ کی قیمت ہوتی ہے ایکسلنس کی پرائس ہوتی ہے لیکن اس کے زبردست لاب بھی ہوتے ہیں آپ کو سپنا دیکھنا ہوگا پھر ایک سچے تن سنکلپ لینا ہوگا اور کرم کرنا ہوگا اور آخر میں اپنے کام میں ایکسلنس کی کوشش کرنی ہوگی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو ایک اُبھرتے ہوئے گائک راک سٹار بننا چاہتے ہیں ایک ریکورنگ کمپنی کو پروچ کرتے ہیں وہاں پہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو آپ راک سٹار بننا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بلکل میں راک سٹار بننا چاہتا ہوں تب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ وہ سب باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی راک سٹار بننے کے لیے ضرورت ہے کیا وہ گھر کا آرام چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہیں کیا وہ سڑکوں پہ رہنے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ ان کو خامیہ بھی نہ ملے کیا وہ صبح جلدی اٹھنے اور رات دیر رات تک جاگنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی ضرورت ہوگی اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ خیمت چکانے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اسے تیار رہنا چاہیے زیادہ تر لوگ راک سٹار بننے لوکٹر سٹار بننے نرس سٹار بننے کمپیوٹر سٹار بننے سیل سٹار بننے آرکیٹیکٹ سٹار بننے بزنس سٹار بننے یا کسی بھی انیترہ کا سٹار بننے کے لیے اپنا سب کچھ دعو پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے بہرحال اگر آپ اپنے سپنوں کو سچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سب کچھ دعو پہ لگانے کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا آپ اسے اتنی شددت سے چاہتے ہیں کیا آپ سیریس ہیں سچ مچ سیریس کیا آپ اپنے سپنے کا پیچھا کرنے میں کچھ پیڑا اور اسوکرطی جھیلنے کے اچھک ہیں کیا آپ تکلیف دے کام کرنے کے لیے چھک ہیں کیا آپ اپنے سپنے کے لیے سنگھرش کرنے کے چھک ہیں کیا آپ کمبھیر ہیں ریالی سیریس ہیں ہلو این ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو جیون زندہ دل لوگوں کے لیے ہے اور اگر آپ چینے کا مادہ رکھتے ہیں تو آپ یا تو بڑے بنے یا پھر کچھ نہ بنے آپ یا تو راہ پہ ہیں یا پھر راہ میں ہیں آپ یا تو جیون کے درشک ہیں یا پھر جیون کے میدان میں ویر یودھا ہیں دوستو بڑے جوکھملے آلوچک مہتوپون نہیں ہوتا نہیں وہ آدمی جو بتاتا ہے کہ شکتی شالی لوگ کس طرح لڑکھڑائے تھے یا کام کرنے والا کہاں بہتر کام کر سکتا تھا شریع اس آدمی کو جاتا ہے جو سچ مچ میدان میں ہے جس کا چہرہ دھول پسینے اور خون سے لطپت ہے جو ویردہ سے پیچھا کرتا ہے جو غلطی کرتا ہے اور بار بار سنگھرش کرتا ہے جو مہان الدیشہ میں مہان اتصا اور مہان نشتہ کا پریشے دیتا ہے جو سروس رشت انداز میں انت میں مہان اپلبدھی کی وجہ حاصل کرتا ہے اور سب سے بری استطیق میں اگر وہ اسفل ہوتا ہے تو کم سے کم وہ مہان جوکم لینے کے بعد اسفل ہوتا ہے اس لیے اس کی جگہ ان تھنڈی اور قائر آتماؤں کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی جنہوں نے نہ تو وجہ کو جانا نہ ہی پھراجے کو دوستو آئیے ہم جیون کو پوری طرح جیئیں جیون ایک اپہار ہے جس کا پوری طرح آنند لیا جانا چاہیے اور پہچانا جانا چاہیے سٹیڈیم میں بیٹھے درشک نہ بنے میدان میں اترنے اور سنگھرش کرنے کا نرنے لیں پچاس گز کی ریکھا پہ سیٹے اچھی ہیں لیکن میری ان میں کوئی روچی نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئے ہوں اور میری جیتنے کی ہوشتہ ہے ہلو این ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیر اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو جب آپ سیریس ہوتے ہیں تو آپ ایکسٹرا مائل چلنے کے لیے تیار جاتے ہیں آپ اور زیادہ فاصلہ بنا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ زیادہ کوششیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ویسے تکلیف دیتا ہے شارعرک درشتی سے اور مانسک درشتی سے پھر بھی آپ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کے سنقلپ کا اسدر اونچھا اٹھ جاتا ہے آپ اپنے سروسرشت پریاز کو لگاتار صدھارنے کے طریقے خوشتے ہیں آپ گہرائی میں جاتے ہیں اور لگنشیل انڈسٹرڈ اور اتھک بننے کا نرنے لیتے ہیں چائے پرستیتیاں کتنی ہی وپریت کیوں نہ ہو جائے خود سے یہ سوال پوچھیں اگر میں گمبیر ہوتا تو میں کیا کرتا میں کن لکشوں کا پیچھا کرتا میں کون سے کام کرتا اور کون سے کام کرنا بند کر دیتا میں کون سی سمیہ برباد کرنے والی یا انپروڈکٹیو ایکٹیوٹی چھوڑ دیتا اگر میں سچ مچ سیرس ہوتا تو میں کیا کرتا خود سے یہ سوال پوچھیں اور آپ کا دماغ آپ کو جواب دے دے گا ایک بار آپ کو جواب مل جائے تو ایک کاغذ پہ اسے لکھ لیں ڈائری میں اسے نوٹ کریں اسے پڑھیں اور لسٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں چاہے آپ ورطمان میں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ اسے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کی آپ گمبیر ہوں دوستو اپنے ہر کام میں اتھکرشتہ کا پیچھا کریں ایکسلنس کا پیچھا کریں اپنے لکشیوں تک پہنچنے کی مضبوط اچھا اور سنکلپ ڈیولپ کریں اور پھر اپنی سفلتہ کی پوری ذمہ داری لیں بی سیریس اور بہت کم سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سپنوں میں انکر پھوٹ گئے ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں اور لہ لہانے لگے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دھیل سے دوستو جیون کے بہت ہی آسام نیم ہے سفل جیون جٹے لو یہ ضروری نہیں ہے کسی نے کہا تھا کہ جیون میں سفلتہ آسان ہے یہ سرل نہیں ہے لیکن یہ آسان ہے میں نے ایک پستک پڑھی تھی دوستو اس میں لکھا تھا کہ جو ہم نے گنڈر گارٹن میں سیکھا تھا اس میں وہ ساری باتیں تھی جنہیں ہمیں سچ مچ جاننے کی ضرورت ہے مجھے وشواس نہیں کہ ہمیں جن باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے وہ سب ہم نے وہاں سیکھی ہیں لیکن مجھے وشواس ہے کہ ہمیں جو مہت و پون باتیں جاننے کی ضرورت ہے ان میں سے کئی ہم نے کنڈر گارٹن میں سیکھی تھی سفلتہ آسان ہے یہ سرل نہیں ہے لیکن آسان ہے جیون کے لیے یہ بہت آسان نیم ہے دراصل یہ کامپلیکس نہیں ہے کامپلیکٹیٹڈ نہیں ہے لیکن دربھاگ اسے بہت سے لوگ اسے جٹل بنا دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جیون کافی حد تک چرچ یا مندر جانے کی طرح ہے بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیون کے لیے بہت آسان نیم ہے ایک سپنے دیکھنے کا سمیہ نکالیں یاد رکھیں زیارتر مہان اپلبدھیاں کبھی اسمبھو سمجھی جاتی دو اکثر سوچیں اور گہرائی سے سوچیں تین دوسروں کے ساتھ اسی طرح ویہوا کریں جس طرح کا ویہوار آپ اپنے ساتھ چاہتے ہیں چار دھنیواد اور کرپیہ کا بھرپور پریو کریں پلیز تینکیو سوری ان لبزوں کا استعمال بھار بھار کریں ہمیشہ کریں پانچ ہر دن کا سواگت مسکان کے ساتھ کریں چھے کسی مورک کے ساتھ بحث نہ کریں دیکھنے والے انتر نہیں پہچان پائیں گے ساتھ خوش رہنے کا چناؤ کریں make happiness as your choice آٹھ excellence کا سنکلپ کریں نو کرتگر رہیں be grateful ہمیشہ gratitude رکھیں یاد رکھیں اگر سمسیہ نہ ہو تو اوسر بھی نہیں ہوں گے اس لئے ہمیشہ کرتگر رہیں اور دس جیون سے پریم کریں love life love your life life is beautiful آنند لیں خوشیاں منائیں مانوی آتما کی شکتی اکشمتہ اور سمبھاؤناوں کو کم نہ آنکیں جیون سچ مچ خوبصورت ہے زندگی بہت بہت خوبصورت ہے life is beautiful دراصل یہ جٹل نہیں ہے لیکن بد قسمتی سے بہت سے لوگ اسے جٹل بنا دیتے ہیں جیون کافی حد تک چرچ یا مندر جانے کی طرح ہے بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں آستہ رکھیں وشواس کریں اور یہ یاد رکھیں کہ آسمان ہی آپ کی سیما ہے ہمیشہ آسمان تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کا نشانہ چھوک بھی جائے تو بھی آپ کی جگہ ستاروں میں ہوگی اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کجوانی کو اجازت دیجئے گود نائٹ شبراتری شبہ خیر